بسم اللہ الرحمن الرحیم لائنز سے اترے ہوئے ہیں پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں چھوڑ چھوڑی بات پہ غصہ کرتے ہیں کھانا سے ہی کیوں نہیں بنا کھانے میں نمک ٹھیک کیوں نہیں اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے مرد بھی ہیں لیکن پھر پتہ چلتا ہے ہاں جی ہیں تو مخصر سامن بتا رہا ہوں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا یا بھی آپ کھانا بنائیں اس وقت یا بھی آپ کوئی فروٹ لیں اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر عام لیے ہیں وہ میٹھے نگلیں مالٹے لیے ہیں ان کا مزہ ہو خربوزہ لیا ہے خاص طور پر اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی میٹھا ہے جب تک چیکنا کرنے پتہ نہیں چلتا تو اگر آپ قرآن پاک کی آیت سور بقرہ کی آیت نمبر 71 ہے سیونٹی ون نمبر آیت ہے سور بقرہ کی اس کا ایک جز ہے سور بقرہ سور فاتحہ کی بات جو پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر 71 کا حصہ ہے فَضَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ سامنے آیت ہم لکھ بھی رہے ہیں فَضَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ یہ آیت پڑھ کر خربوزہ یا کوئی اور چیز جو بھی آپ کاٹ رہے ہیں آپ اس کو پڑھ کے بسم اللہ سمیت بسم اللہ پڑھ کے اس آیت کو پڑھ کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ میٹھا اور لذیذ ہوگا اس میں مٹھاس ہو یا نہ ہو اللہ پاک اس آیت کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا فرما دیں گے یقین کے ساتھ پڑھئے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور جب آپ ہانڈی وغیرہ بنا رہے ہو تو اس کو تین دفعہ تو کم از کم لاجبی پڑھ لیجئے اور پھونک مارتا ہوں تو وہ بھی کر لیں لیکن ضرورت نہیں ہے عمومی طور پر ضرورت ہوتی بھی نہیں اللہ کی ذاتیہ لیس امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا اور میں نے عامالِ قرآنی کچھ بتانا شروع کیے ہیں تو نیا سیشن سٹارٹ کیے اس لئے تھوڑا سا بتانے میں بھی تھوڑی مشکل پیش آئے لیکن اس عمل کے ساتھ نماز کا احتمام ضروری ہے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر زندگی میں سکون نہیں آسکتا پھر شوہر تو تنگ کرے گئی کیونکہ اللہ پاک اس کے ذریعے زلیل کرواتے ہیں کہ رات کو دس صفہ ماہ بچے کے لئے اٹھے جائے اور نماز کے لئے نہ اٹھے شوہر کی آواز پہ دوڑی چلی آئے اللہ بلائیں اور نماز کے لئے نہ جائے آزان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے اگر آپ نماز کے لئے جاتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں سکون کی گرانٹی دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ